ہلو پرینڈز بہت دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور کبوتروں کی پرپٹائی کر دی تھی اور اس کی ویڈیو میں بنا نہیں سکا آپ سے شیئر نہیں کر سکا لیکن سٹل ہم نے کبوتروں کی پرپٹائی آج زلدی کر دی اور یہ کبوتر جو بھی ہیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آج میں چھتوئی بہت دنوں بعد آیا ہوں اور جو پرپٹائی وہ میں نے نہیں کی تھی اس بار میرے بڑے پردر نے کی تھی اس بار تو کافی دن سے تھوڑا بیزی تھا اور آج ویڈیو بناتے ہیں جات پہ جاتے ہیں کبوتروں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کی حالات ہیں وہ کیسے ہیں تو آپ سے ویڈیو بنا کے شیئر بھی کر دیا جائے یا آپ کو اپ ڈیٹ دی دی جائے کہ کبوتروں کی پرپٹائی کر دی ہے جو بھی کبوتر ہیں تو کافی دن سے میں بیزی تھا اپنے کاموں کو لے اور کافی سارے لائف میں مسئلے ہوتے ہیں تو انسان بیزی ہوتا ہے ہر وقت کبوتر بازی یا کبوتر میں آنا ٹھیک بھی نہیں سمجھتا ہوں تو یہ بس آپ سے اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کروں اور شوک میں کبوتروں کی پرپٹائی کر دی ہے اور اور میکشم لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جن کئی لوگوں کے اپنے آپ میں مطلب خوش نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہونے خود ہی اور سردی بھی کافی پڑی پچھلے دنوں میں اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے دور ہے کافی لیکن دکھ رہا ہے یہاں سے تو کیمرے میں نہیں آئے گا کبوتر اڑایا بھی ہوئے لوگوں نے کبوتر اڑایا گیا کافی دور ہے یہاں سے تو کبوتر لوگوں نے اڑانا شروع کرتی ہے تو میری ایک مادی ہے وہ ہلکی کھلکی پردر ہوئی ہے لیکن اس کے پر جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہے آئے اچھے پر نہیں آئے اس کے وہ پہلے میں نے کھیچ دی تھی اس کو وہ کھیچ دی تھی پہلے کھیچ دی تھی وہ پردر ہو چکی تقریبا لیکن اس کے جو پر ہیں ایک سائٹ سے وہ مجھے لگ رہا خراب ہیں اب اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کیا کریں گے اس کا تو یہ سارا جو ہیں اتنے ہی کبوتر ہیں جو بھی ہیں میرے پاس کچھ چاکوانچ کبوتر انڈوں پہ ہوں گے تو یہ میں نے سوچے چلو آپ سے شیئر کیا جائے تو موسم بھی اب کھل گیا تقریباً گرمی محسوس ہوتی ہے دوپیار کے ٹائم پہ لیکن آج تھوڑا ہے موسم میں ایسے گہر سا بولتے ہیں اس کو وہ ہے اور ہوا ہلکی چل رہی ہیں آپ تو آج میں آپ کو ایک کبوتر کا شوق کراؤں گا پکڑ گے میرے میرے چھت پہ کافی پرانا کبوتر ہے وہ اس کے لئے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اور آپ میرے دونوں چینلز ہیں ان کے پیجنز ان کے پیٹس ویلوگز آپ اس پہ دونوں چینلز پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اور بچے اس بار نکلے نہیں تو وہ چھوڑی سی پرابلم ہوگی اس بار اڑانے کا شوق جو ہے مجھے لگ نہیں رہا پورا ہوگا اس بار چلیں کریں گے کوشش پھر بھی شوق کریں گے کوئی چار پانچ کبوتر ہیں جو ان کو ہم اڑائیں گے ان سے شوق کریں گے اور باقی میکسیم کبوتر جو ہیں وہ بڑے کبوتر ہیں پٹھے پٹھیاں بھی ہیں بیچ میں لیکن سکل کبوتر کم ہے اور پھڑا لیٹ کو کریں گے نکالیں گے باہر کیونکہ سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے باز بیری زیادہ ہوتی ہے اور اس کا خطرہ ہوتا ہے باز بیری سے کبوتروں نے کچھ نے انڈے دیئے ہیں لیکن انڈوں پہ جو کبوتر بیٹھے بھی ہوئے ہیں کبوتر جو ہیں بچے جو ہیں وہ نہیں نکلے نے لوفٹ میں جب سے آیا نا اوپر تو یہ بچے نہیں نکالے انہوں نے تو چلیں جی یہ ویڈیو میں یہیں پہ جو ہے وائنڈ اپ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں پسند آتی ہوں گی اور اگر پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرا کریے اور کمنٹ بھی کرا کریے تو ویڈیوز جو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لئے بنتی ہیں آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لئے بنتی ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور شوک کے ساتھ کسی اور کنٹینٹ کے ساتھ تو اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ شکریہ کبوتر پردار ہو چکے ہیں اور کبوتر میرے آس پاس میں جو جان پیشان کے ہیں انہوں نے ہلکے فرکے اڑانے بھی شروع کرتی ہیں تو ہم نے بسیقلی اس بار جلدی پر ان کے کھیج دیئے تو نورمولی کیا ہوتا ہے ہم فیبریری اینڈنگ میں جا کے کھیجتے ہیں پر بیس کے بعد تو اس بار تھوڑا جلدی کھیج دیا کبوتروں نے جو تھے کچھ نے انڈے دیئے ہوئے تھے اور کچھ نے دو دو بار انڈے دے کے کبوتروں نے انڈے خراب کر دیئے نیو لوفٹ کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے میں بھی کافی سالو سے یہ نیچے تھے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے انڈے وغیرہ اس بار خود ہی انہوں نے دو دو بار دیئے لیکن جیسے ہوتا نا کبوتر کا وہ چیز نہیں ہوگی تو کبوتر جو ہیں وہ کبوتر